اب یہ جامن کا درخت جو ہے وہ میرے نزدیک ایک ٹیپیکل ایگرو فارسٹی کا درخت ہے وہ فصل کو فائدہ دیتا ہے اس کے اندر جو فروٹ ہے آپ ذرا بتائیں وہ جو فروٹ ہے وہ اندویاتی ہے ٹوگر کے مریضوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے لکڑی اس کی کارامر ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جب آپ لگائیں تو آپ نے دیکھنا ہے آپ کو صرف لکڑی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے ناظرین اور سامین میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسی محمد خان اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسی ٹی وی السلام علیکم ناظرین جو ہمارے ملک کے اندر جو آئی ایم ایف اور دوسرے معاملات کے بحثے مہنگائی کا سنامی آیا ہوا ہے اس نے زندہ رہنے کا ٹیکس جو ہے اتنا بڑھا دیا ہے کہ اب سانس لینا بھی مشکل نظر آ رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ جو مزدور ہیں اور سفید پوشت تنخواہ دار طبقہ ہیں ان کے لیے کون سا نیا راستہ ہے جس سے ان کی آمدنی بڑھ سکے لیکن اتنا مجھے یقین ہے کہ میرے جو کسان بھائی ہیں پاکستان کے ان کے لیے میرے پاس ضرور ایک نسخہ ہے اور ایک سٹیٹیجی ہے جس کو اگر وہ اپنائیں تو ان کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے اور زندہ رہنے کا جو ٹیکس دن بزن بڑھتا جا رہا ہے وہ اس کو بہ آسانی پی کر سکتے ہیں اور اس کا نام ہے ایگرو فارسٹری ایگرو فارسٹری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کپاس کی فصل آپ کی گنڈے کی فصل آپ کی چاول کی فصل آپ کی گنڈوں کی فصل ایسے درخت اس کے اندر لگائے جائیں جس سے فصلوں کی پیداوار میں اضافہ تو ہو اور اس کے علاوہ اور بے شمار فائدوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو جس طرح مرکز قومی بچت کے اندر آپ پیسے جمع کرواتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ پانچ سال کے بعد یہ پیسے اتنے ہو جائیں گے اور دس سال کے بعد اتنے ہو جائیں گے یہ ایگرو فارسٹری جو ہے یہ بھی وہی چیز ہے اب پاکستان کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا درخت انیس سو اکیامنہ میں لیاقت علی خان صاحب نے لگایا تھا سیکٹی ایٹ کراچی کے اندر آج جب لیاقت علی خان چلے گئے تو ساتھ وہ درخت بھی چلا گیا ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو دنیا کا اکتیس فیصد رقبہ جو ہے وہ جنگلات پر مشتمل ہے اور یہ انسانیت کے لیے زندہ رہنے کے لیے فیپڑوں کا کام دیتا ہے اگر آپ دیکھیں سب سے عذیتناک موت کونسی ہے جب فیپڑے کام کرنا بن کر دیں اب اکتیس فیصد جو جنگلات ہے وہ دنیا کے اندر ہے اور ایک اچھے ملک کے لیے سولہ فیصد چاہیے اور پاکستان کے اندر جب پاکستان بنا تھا تو وہ چار فیصد رقبہ جنگلات کے اندر تھا اور آج ہمارے پاس ون پوائنٹ سکس پرسنٹ ہے اور اس کی کیفیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اب جو سردیاں گئی ہیں اس میں سکھی لکڑی کی قیمت ایک ہزار سے بارہ سو روپے تھی اور کوئلے کی قیمت جو ہے پچیس سو سے تیر ہزار روپے مند تو یہ اصل شو کرتی ہے کہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ جہاں اپنی فصل کو اگاتے ہیں وہیں آپ کے ساتھ ساتھ درخت بھی آپ اگا رہے ہیں اور وہ آپ کے لیے آمدنی کا ایک ذریعہ ہے سامین انیس سو اکیاون سے جب لیاقت علی خان نے شجرکاری کا افتدا کیا اور آج کل بھی شجرکاری کا سیزن ہے گورنمنٹ اس بات پر توجہ دے رہی ہے کہ آپ لوگوں کو شجرکاری کی ترغیب دی جائے اور فارسری کی جو نرسری ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں لیکن ڈائیلیما کیا نظر آتا ہے کہ وہ چار پرسنٹ کی بجائے ہم دس فیصد پر جاتے ہیں اور سولہ فیصد پر جاتے ہیں ہم نے معقوس ترقی کیسے کی ہے ون پوائنٹ سک پرسنٹ اس کا صرف ایک وجہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ جو ہم درخت لگاتے ہیں اس کا سروائیول ریٹ جو ہے وہ ٹین پرسنٹ ہے مطلب ہے ہم نے سو درخت لگائے لیکن جو آخر میں بچے جو زندہ رہے وہ صرف دس درخت بچے ہیں اگر آپ نے دیکھنا ہو تو یہ پنڈی بھٹیاں سے جو فیصل آباد کو روڈ جاتی ہے اس کے درمیان میں جو گرین بیلٹ ہے یہاں پر درخت لگائے ہوئے تھے اور آج آپ کو وہاں پر ٹاوہ ٹاوہ درخت نظر آئیں گے اس لیے کہ ہم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ درخت لگا دیا اور کام ختم ہو گیا اس کے بعد ہم نہیں دیکھتے کہ اس درخت کی دیکھبال کیسے کرنی ہے اور وہ درخت کیسے آگے بڑھ سکتا ہے اور وہ جو ہمارے مقاصد تھے وہ کس طرح پورے ہو سکتے ہیں میں اب آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں نائنٹین سیونٹی تھری کی سردار عبدالقیم خان مرہوم سردار عزاد کشمیر تھے اور میں اس وقت ایگریکلچر یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ یونین کا پریزیڈن تھا اور میں عزاد کشمیر ان کے بلانے پر وہاں پر گیا اور بائی چانس جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں پتا چلا کہ سردار صاحب کسی اور شہر میں تقریر کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور انہوں نے بڑی مہربانی کی کہ مجھے بھی اپنی گاڑی میں بٹھا لیا راستے میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ درخت کاٹ رہے ہیں انہوں نے گاڑی کو رکا اور انہوں نے پوچھا کہ تم یہ کیوں کاٹ رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ چونکہ سرکار نے عزاد کشمیر کی گورمنڈ نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ کوئی آدمی اپنا درخت بھی نہیں کاٹ سکتا اور چونکہ ہم اپنا درخت نہیں کاٹ سکتے لہٰذا ہم سرکار کے درخت جو ہیں وہ ہم کاٹ رہے ہیں اور وہیں انہوں نے جلسے کے اندر جہاں وہ پہنچے وہاں اعلان کیا کہ آج کے بعد آپ اپنی زمین کے اپنے لگائے ہوئے درختوں کو کاٹ سکتے ہیں لیکن 50% کاٹ سکتے ہیں اور 50% کاٹنے کے بعد اس جگہ آپ 50% لگائیں گے اور پھر بعد میں آپ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو آپ 50% اور کاٹ سکتے ہیں اب میرے اصل کہنے کا مقصد جو آج کا پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ آپ سروائیول ریٹ کو 100% کرنے کے لیے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سڑکوں والے کے دیکھ بھال وہ سرکار کرتی ہے نہر کے کنارے والے درختوں کی دیکھ بھال سرکار کرتی ہے لیکن جو آپ کا ایک اکڑ ہے یا پچاس اکڑ ہے یا پانچ سو اکڑ ہے اس کے اندر جو آپ فصل لگا رہے ہیں اس کی دیکھ بھال تو آپ نے کرنی ہے اور جو طریقہ میں بتانے لگا ہوں اس میں وہ دیکھ بھال کی بھی ضرورت رہی ہے صرف آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ میں نے درخت لگائے ہیں اور یہ میرے درخت ہیں جب یہ میرے درخت کی بات ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ سال کے بعد اور دس سال کے بعد میرے لیے وہ ایک آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ بنے گا اب اس کے اندر جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایسے درختوں کی سیلیکشن کی جائے جو ہمارے پاکستان کے حالات کے مطابق ہوں اور اس کا کرائیٹیریا جو ہے وہ کرائیٹیریا کیا ہے کہ میں کون کون سے درخت سیلیکٹ کروں اس میں پہلا یہ ہے کہ وہ فاسٹ گروئنگ ہو کہ زیادہ دیر نہ لگے اور بڑھوتری گرفتار جو ہے وہ اس کی تیز ہو اور اس کے بے شمار درخت آپ کو بھی بتا ہے اور میں آپ کو بتانے والا بھی ہوں دوسری چیز یہ ہے کہ وہ فصل دوست ہو فصل دوست کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سائے سے اس کی جڑوں سے فصل کو نقصان نہ پہنچے بلکہ فائدہ پہنچے کہ جب پت جھڑ کا موسم آئے اس کے پتے اس زمین پر گریں اور اس سے ذرخیزے میں اضافہ ہو اس کی جڑے نائٹروجن فکس کر رہی ہوں اس کی جڑے جو ہے وہ فلٹر کا کام کر رہی ہوں اور آپ کی زمین اگر رکڑ بھی ہے تو اس کو بھی وہ پورس بنائے یہ دوسری چیز ہے اور تیسری چیز جو ہے وہ آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ لکڑی تو اس نے ہر صورت میں دینی ہی دینی ہے یعنی کہ لکڑی تو اس کا ایک پرادکٹ ہے پرائم پرادکٹ لیکن سوال یہ ہے کہ لکڑی کے ساتھ کیا وہ مجھے کچھ اور بھی دے سکتا ہے کیا وہ عدویاتی پودا ہے کہ میں اس کے پروٹ کو میں اس کے پتوں کو میں اس کی چھال کو میں اس کی جڑوں کو کیا میں طبی فوائد کے لیے استعمال کر سکتا ہوں یہ بھی ایک چیز ہے اور کیا اس میں کوئی فروٹ ایسا آ سکتا ہے کہ اگر میں بیچنا چاہوں تو وہ بک جائے میرا درخ وہیں پر کھڑا رہے تو یہ کچھ ایک چیزیں ہیں جو عام طور پر دیکھی جاتی ہیں اور اس قسم کے درخ ہمارے پاس موجود ہیں لیکن آگے چلنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں خلیل جبران کا نام آپ نے سنا ہوگا بہت بڑا نام ہے لیٹریچر کے اندر اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے دنیا میں اتنے بڑے سادھو دیکھے ہیں کہ ان کے تکیہ کے نیچے ہزاروں اشرفیاں پڑی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مریدوں سے دو آنے بھی چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں یعنی حل میں مزید کا جو ان کا جذبہ ہے وہ ابھی برکراہ ہے اس کے بعد انہیں نے کہا میں نے ایسے ڈاکو بھی دیکھے ہیں جسے رابن ہود ٹائپ کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے امیروں کو لوٹنا ہے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے انہوں نے بچوں کو چھیڑنا نہیں ہے انہوں نے عورتوں کو نہیں چھیڑنا مطلب یہ بھی ایک قسم کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے یہ اور پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے ایسے بادشاہ دیکھے ہیں کہ جن کی ریایہ اپنے بادشاہ کے مرنے کی دعا مانگتی تھی اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ریایہ کتنی تنگ ہوگی جو اپنے بادشاہ کے مرنے کی دعا مانگتی ہے لیکن کہنا ان کا یہ تھا کہ یہ مذہبی لوگوں کا جو اقتدار میں لوگ ہیں اور جو سوشل تھریٹ ہیں جیسے ڈاکو چور ان تمام لوگوں کے اندر میں نے کوئی نہ کوئی پرابلم دیکھا ہے لیکن درختوں کے اندر میں نے آج تک اپنی زندگی کے اندر کوئی مکار فریبی بے ایمان درخت نہیں دیکھا اور جب میں درخت کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ میری ایک ماں کھڑی ہوئی ہے جو مجھے اپنے بازوں میں چھپا لے گی میں اس کے نیچے آرام کر سکتا ہوں اس کے سائے سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں اس پہ لگا ہوا جو فروٹ ہے وہ میں کھا سکتا ہوں اور اگر میرا دشمن آ جائے تو وہاں سے لکڑی توڑ کے میں ڈنڈے کی طور پر استعمال کر سکتا ہوں تو یہ ایک تعلق ہے سریل جبران کی زبان کے اندر درخت کا اور انسان کا اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا ایشو ہے سروائیول ریٹ کا کہ ہم درخت لگا لیتے ہیں اگر انیس سو اکیامن سے اگر وہ سارے کے سارے ہو رہے ہوتے تو آج پاکستان میں تھرٹی پرچنٹ جو رقبہ ہے وہ فارسٹ کے اندر ہوتا جنگلات ہوتے ہمارے پاس درخت ہوتے اور ان کے نہ ہونے کے وجہ سے یہ ون پوائنٹ سکس پرچنٹ ہونے کے وجہ سے جو کلائیمیٹک چینج کا تھرٹ ہے ہمارے پاس کہ ہیٹ ویو آ رہی ہے فصلوں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے برباری ہو رہی ہے ان علاقوں میں جہاں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا گلیشئر پگل رہے ہیں اور اس کے علاوہ بے شمار بیماریاں آ رہی ہیں حضر آپ دیکھیں کہ آج جانوروں میں دیکھیں لمپی سکین ڈیزیز کا کبھی کسی نے نام نہیں سنا تھا یہ ڈینگی جو ہے یہ کچھ سال پہلے آیا اس کا علاج دریافت کیا گیا لیکن اب ایک اور بیماری ہے کبھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کے گلے کے اندر سوجن ہے خارج ہے خانسی ہے تو وہ ایک ہی جواب اس کے پاس ہوتا ہے اس نے کہا یہ انفیکشن وائرل ہوئی ہوئی ہے یعنی جس چیز کا ان کو پتہ نہیں چلتا اس کو وہ وائرل کر دیتے ہیں اب ان تمام چیزوں کی روک کا جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے وہ درخت لگانا ہے قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاقیت کیا ہے اس کو بڑا پسند کیا گیا ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو فارمر حضرات ہیں جن کی زندگی کے اندر ڈیزل بہت مہنگا ہے الیکٹسٹی بہت مہنگی ہے یوریا ملتی رہی ہے ڈی اے پی خات کا حصول ناممکن ہو گیا ہے اور جو ان کی اپنی ضروریات ہیں جب وہ چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں وہ بھی ناممکنات میں سے شامل ہو گئی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ یہ رکھا ہے جو ہمیں ایڈاپٹ کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ میری زمین چاہے تھوڑی ایز زیادہ ہے میں اس کے بنوں پر کھالے کے اوپر میں وہ درخت لگاؤں جو میرا سرمایہ ہوگا ناظرین آپ جانتے ہیں کہ میں نے اگر سبڈی لگائی ہے تو ہو سکتا ہے رات کو کوئی کوئی اس کا بینگن توڑ کر لے جائے کوئی مولیاں نکال کر لے جائے یہ ہو سکتا ہے میری کپاس کھلی ہوئی ہو اور پتہ چلے کوئی چور آئے اور وہ کپاس توڑ کر چلے گئے لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا کہ میرے درخت ہیں اور درخت کو کوئی چوری کر کے لے گیا ہو درخت وہیں پر ہی کھڑا رہے گا اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون کون سے درخت آپ نے لگانے ہیں اور یہ بغیر کسی پرابلم کے یہ لگ سکتے ہیں اور آج کل کا موسم بلکل پرفیکٹ ہے ہمارے ملک میں دو موسمیں سجرکاری کے ایک برسات اور ایک یہ باہر کے موسم میں باہر کے موسم کا یہ فائدہ ہے کہ جب یہ آپ اب لگائیں گے اب پورا سال باقی ہے سردیوں کے اندر سردیوں کے آنے تک وہ well established ہو چکا ہوگا اور اس کے پتے جو ہیں وہ سردیوں میں جھڑ جائیں گے لیکن جو برسات میں لگاتے ہیں وقف آپ کیونکہ کم ہوا ہوتا ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ کہیں درخت مرینہ جائے تو لہذا اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہئے اب میں نے اگر درخت لگانے ہو تو میں نے کچھ چیزیں سوچنی ہیں مثلا ایک یہاں پر طریقہ یہ ہے کہ چھے انچ کا درخت لے کر اس کی نرسری لے کر یا ایک پھٹکہ لے کر وہ ہم لگا دیتے ہیں اور جب ہم لگا دیتے ہیں تو وہاں ہمیں یاد بھی نہیں رہتا وہ نظر بھی نہیں آتا کہ درخت لگا بھی ہے نہیں لگا ٹریکٹر والا آپریٹر آیا اور وہ بھی اکھاڑ کے لے گیا یا ساتھ کی جڑی بوٹی ہے تیری بڑی ہو گئی پتہ نہیں چلا کہ وہاں درخت ہے یا نہیں ہے تو لہٰذا پہلی چیز جو ہمیں کوشش کرنی ہے وہ ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ کون سا درخت ہم نے لگانا ہے اور اس کے در ہمارے پاس بے شمار آپشن ہیں جیسا کہ میں نے ارس کیا ہے کہ ایک آپشن ہے جو پانچ سے چھے سال والا دوسرا آپشن ہے دس سے بارہ سال والا یہ دونوں کی قیمتوں میں زمین اسمان کا فرق ہوگا جو دس سال والا ہے وہ پیسے بھی دس سال والا دے گا جو پانچ سال والا ہے وہ پیسے بھی پانچ سال والے دے گا اب اس کو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ زمین دوست ہو وہ میرے جانوروں کے لیے خوراک کا بندو بھی کر سکے یعنی اس کے پتے وہ ہو جو میرے جانور کھا سکے مثلا بیری ہے جامن ہے سوانجنا ہے اپل اپل ہے چہتوت کے پتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے فروٹ بھی دے رہے ہیں اور ایڈ دی سیم ٹائم مجھے میرے جانوروں کو خوراک بھی دے رہے ہیں اور لکڑی تو اس نے بڑھنی ہی بڑھنی ہے یہ اب سیلاب زدگان کا جو ہم نے ہم جس پروسس سے گزرے ہیں آپ دیکھیں لوگوں کے گھر ملیا میٹ ہو گئے لیکن درخت جو کھڑے ہوئے تھے اور ان پر جو پتے تھے جو جانور باقی رہ گئے ہیں وہی ان کی خوراک کا ذریعہ تھا آپ اندازہ کریں اگر آپ کے پاس پانچ اکڑ ہیں پندرہ اکڑ ہیں اور آپ نے اپنے درخت اس کے اوپر لگائے ہوئے لائنوں کے اوپر تو آپ اندازہ کریں کہ آپ کتنے بڑے مالک ہیں اسے کہتے ہیں مالدار تمندار تو ہوتا ہے زمیدار زردار جو ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بظاہر پیسے نہیں ہوتے لیکن اگر وہ ان چیزوں کو بیٹے جو ان کے پاس موجود ہیں تو پیسہ ہی پیسہ ہے تو وہی سے یہ زرداری والا لفظ بھی نکلا ہے تو یہ اگر آپ لگائیں گے تو یہ ایک آپ کی فکسٹ انکم ہے اب اس کے اندر جو آپ درخت لگا سکتے ہیں میں نے بتایا کہ وہ فاسٹ گروئنگ ہو میں نے بتایا کہ وہ آپ کی زمین کی زرخیجے میں اضافہ کریں نمبر تین میں نے بتایا کہ وہ فروڈ بھی دیتا ہو نمبر چار یہ بتایا کہ اس کے اندر عدویات کی بھی کوئی چیز ہو مثلا ایک پولی بریکٹیا ایک درخت ہے فیملی یوکلیپٹس کی ہے لیکن اس کی خصوصیات یہ ہے کہ اس کے پتوں کو آپ اُبالے اور اس کے بعد اس کی بھاپ لے اس بھاپ سے کسی قسم کی خانسی کسی قسم کا نزلہ کسی قسم کا زکام ہوگا وہ بھاگ جائے گا اور اس کا اسینچل آئل اتطا مہنگا بکتا ہے کہ وی کینٹ ایمیجن وہ قطروں کے حساب سے بکتا ہے اور پھر وہ فارماسیٹیکل کمپریز جو ہیں وہ اس کو استعمال کرتی ہیں تو اس طرف بھی ہم توجہ دے سکتے ہیں یہاں بدقسمتی سے یوکلیپٹس کا وہ درخت آیا جسے ہم بلو گم کہتے ہیں جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ سارا پانی کو سک کرتا ہے لیکن اس بلو گم کی خوبی یہ ہے کہ سیلائن ایریا میں جہاں ہماری فصلیں نہیں ہوتی اگر ہم وہاں لگائیں تو وہ بھی آمدنی کا ایک بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے تو یہ چیزیں آپ نے لگانے کے بعد جو میں نے درخت بتایا ہے کہ اگر آپ نے لمبا لگانا ہو عرصے کے لیے اس میں سب سے بڑا سمبل کا درخت ہے سمبل کا درخت کے ساتھ اگر آپ اور غور کریں گے تو ابھی ایک آیا ہے درخت ساگوان یہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی گرانٹ ملی تھی اور یہ باہر سے درخت منگوائے گئے اور اس کی لکڑی انتہا کی مہی ہے تو یہ اصل درخت کامیاب ہوئے ہیں یہ اگر آپ ساگوان ہو گیا نیم ہو گیا سمبل ہو گیا یہ اس قسم کے اگر آپ درخت لگائیں گے تو یہ لمبے عرصے کے لیے ہیں یہ خوبصورتی دیں گے آپ کی فصل میں رکاوٹ نہیں بنیں گے اب جب میں نے لگانا ہے تو میں نے لگاتے ہوئے کیا کرنا ہے پہلا کام میں نے یہ کرنا ہے کہ میں نے چھینچ کا پودا نہیں لگانا میں نے چار فٹ کی نرسلی خریدنی ہے ساڑھے تین فٹ اور چار فٹ کی اور یہ بہ آسانی مل جاتی ہے اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ وہ جب آپ لگائیں گے تو آپ کو پتہ کر لے گا کہ یہ میرے درخت لگے ہوئے ہیں وہ چھینچ والا اور نوئنچ والا وہ تو کہیں غائب ہو جائے گا تو یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے برسات کے موسم تک اپنے آپ کو سیٹل کر لینا ہے اور جب برسات کی بارشیں ہوں گی تو اس کی جو نمود ہے وہ اور تیز ہو جائے گی اور اس طریقے سے وہ اپنی موجودگی کا احساس دلانا شروع کر دے گا اب میں نے اگر اپنی زمین پر لگانا ہو اب زمانہ میکنائزیشن کا آ رہا ہے میکنائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ لیبر کا انحصار کم ہوگا مشینوں پر انحصار زیادہ ہوگا تو جو درست میں نے شرکن کربن لگانے ہیں میں نے درمیان میں دو لائنوں میں اتنا ڈسٹنس رکھنا ہے کہ کتنا بڑا ٹریکٹر کیوں نہ ہو کتنے بڑی ٹرالی کیوں نہ ہو کتنا بڑا ہارویسٹر بڑا کیوں نہ ہو وہ اس کے کام میں رکاوٹ نہ بنے میں نے درستوں کی ترتیب اس طریقے سے لگانے ہیں اور یہ ترتیب لگانے کے بعد میں نے اپنا کام شروع کر دینا ہے اور یہ جو آج آپ لگائیں گے تو یہ کوئی تقریبا پانچ سال کے بعد جو اس کا طریقہ ہے گورمنٹ نے اس کی قیمت مقرر کی ہوئی ہے مارکیٹ کے اندر بھی اس کی قیمت مقرر ہے آپ اپنی ضرورت کے مطابق ان کو بھیج سکتے ہیں جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ درست کے ساتھ اپنا سینہ لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ایک فیتہ لے کر اس کا کتر نہ پجاتا ہے گلائی اس کی اور اس کے مطابق گورمنٹ نے قیمت مقرر کی ہے یہ وہ ہے جو گورمنٹ کے جو فارس ڈپارٹمنٹ ہے جو وہ درست بھیجتے ہیں اس کے مطابق بھیجتے ہیں اور وہ پانچ سال کے بعد اس کی قیمت ہوتی ہے کہ چالیس انچ کا ہوگا تو اتنے کا ہوگا پچاس کا ہوگا اتنے کا ہوگا تیس کا ہوگا اتنے کا ہوگا تو لہٰذا یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس بات کے اوپر اب یہ وہ درست ہیں جن کی دیکھ بال بہت اچھے طریقے سے نہیں ہوتی لیکن جو آپ درست لگا رہے ہیں جب فصل کو پانی لگے گا تو آٹومیٹک ان کو پانی لگے گا آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ اس کو دائیں بائیں جانے نہیں دینا آپ نے اس کی شاکوں کو کٹنا ہے تاکہ وہ سیدھا جاتا رہے اور اس کے بعد پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے پانچ سال کے بعد کہ میں نے کیسے کٹنا ہے ایک میرے دوست ہیں اور وہ ہمیشہ ایک درخت ایک جگہ پر نہیں لگاتے وہ تین درخت ایک جگہ پر لگاتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ اس کے پیچھے فیلسفی کیا ہے اس نے کہا کہ سر یہ تین درخت لگیں گے ان کا آپس میں مقابلہ ہوگا اور یہ تیزی کے ساتھ بڑھیں گے سورج کی روشنی کے لیے اب ان میں سے جو ڈومینٹ ہوگا وہ میں پہلے کٹوں گا اور جب وہ ڈومینٹ کٹے گا تو یہ جو باقی دو رہے جائیں گے یہ اس کے بعد ان میں جان آ جائے گے یہ اوپر نہ چروع کر جائیں گے مجھے ایک جگہ سے تین درخت مل رہے ہیں یہ میاں واقعی کا جو جنگل جو ہے جو اربن جنگل ہے اس کا تصور بھی یہی سے ہی آیا ہے اور اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر میں نے تین درخت لگائے ان تینوں کی جڑے آخری کے اندر گنڈ مڈ ہو جائیں گے لہذا پہلا درخت کٹنے کے بعد وہ دوسرے اور تیسرے درخت کو جڑے بنانے کی ضرورت نہیں ہے وہ آلنڈی پہنچے ہوئی ہوں گی لیکن چونکہ راستہ مل گیا ہوگا آگے پھلنے پھلنے کا لہذا باقی دو پھر اور تیزی کے ساتھ اوپر بڑھیں گے ان میں سے پھر میں ایک کو کٹ لوں گا اور یہ سلسلہ میرا مسلسل پہلے پانچ سال تو مجھے انتظار کرنا پڑے گا لیکن اس کے بعد ہر سال مجھے کوئی نہ کوئی چیز بیچنے کے لیے مل جائیں گے اب یہ بیچنے کے لیے تو مل جائے گی یہ تو ایک فائدہ ہے جو آپ کا جو کلائیمیٹک چینج کی جو فائٹ ہے اس کے اندر آپ کا حصہ بھی شامل ہوگا آپ کو پتہ ہے اس کا کام کیا ہے درستوں کا جتنی کاربن جس کی وجہ سے یہ سماغ ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں اس کا کام ہے سک کرنا یہ سک کرتا ہے اور اس کا کام ہے آکسیجن کو باہر پھیکنا تو یہ جب آکسیجن باہر آئے گی اور جب یہ کاربن کی کمی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بیماریاں بھی کم ہوگی سماغ بھی کم ہوگا اور آپ کے جو جو ایریا ہے اسے کہتے ہیں مایکرو کلائمیٹک کنڈیشن کہ آپ نے پورے شہر کا تو ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا ہے لیکن جو آپ کے پانچ اکڑ جو آپ کے گاؤں پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے جو آپ کی فصل پر پوزیٹیو اثرات مرتب ہوں گے اس کے اندر آپ کا ایک رول ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس بہترین گنجائش ہے اگر آپ فاس گروئنٹری لگاتے ہیں آپ لگیومینسٹری لگاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ ہے جو آپ لگا سکتے ہیں اور اگر آپ ذرا اور اوپر جانا چاہتے ہیں تو پاپلر ایٹیلین پاپلر وہ بہت مشہور ہے اور اس کی کوئی لڑائی نہیں ہے وہ بالکل سیدھا ہی جاتا ہے صرف آپ نے مہربانی یہ کرنی ہے کہ کبھی کبار وہاں مہینے دو مہینے کے بعد اس کی شاخوں کو تلاش دیں تاکہ وہ سیدھا اوپر چلے اور جب وہ اوپر جائے گا ایک ہائٹ میں اس کے بعد اس کی مٹائی شروع ہو جائے گی اور یہ آپ کے پاس ایک پہتین ذریعہ ہوگا اس کی جڑیں نیچے فلٹر کا کام دے رہی ہوں گے کوئی ادھر جا رہے ہوگی اور اس کا آپ کی زمین کی ذرخیجی کے اندر بینیفیٹ ہوگا نیچے گڑوے پیدا ہوں گے جو مسلسل ذرخیجی کا کام کر رہے ہوں گے اس سے فصل کو نقصان نہیں پہنچے گا اب جو کرنے والے جو کام ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے چار فوٹ ساڑھے تین فوٹ کے درخ لگا دی کوشش کریں کہ دس فوٹ کے فاصلے پر پہلے تھا بیس فوٹ کا لیکن دس فوٹ کے فاصلے پر لگائیں گے تو ان کا آپس سے مقابلہ کوئی نہیں ہے جب بھی آپ پانی اپنی فصل کو لگائیں گے پانی آٹومیٹکلی مل جائے گا یہ جو کھالا ہے اس کے دونوں طرف نہیں لگانا آپ نے صرف ایک طرف لگانا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ این ممکن ہے کل کو کھالا آپ کو دسمنٹل کرنا پڑ جائیں تو وہ پھر درخت اگر ایسے لگیا ہوں گے زگ زگ تو اس میں مشکل پیچھ آئے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اس سائیڈ کو آپ صاف کر سکیں گے اور درخت آپ کے محفوظ رہیں گے اب اس کے اندر آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے چار فوٹ والے لگا لیے دوسری آپ نے اس کی ٹریمینگ پروننگ آپ نے کی ہے تاکہ وہ سیدھے چلتے رہیں اب یہ جامن کا درخت جو ہے وہ میرے نزدیک ایک ٹیپیکل ایگرو فارسٹی کا درخت وہ فصل کو فائدہ دیتا ہے اس کے اندر جو فروٹ ہے آپ ذرا بتائیں وہ جو فروٹ ہے وہ ادویاتی ہے ٹوگر کے مریضوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے لکڑی اس کی کارامر ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جب آپ لگائیں تو آپ نے دیکھنا ہے آپ کو صرف لکڑی چاہیے یا آپ نے اس کے فروٹ کو بھی بیچنا ہے اب اگر ایک یہاں پر آپ نے جامن کا درخت لگا دیا دوسرا اس کلے میں لگا دیا اس کا یہ تو فائدہ ہو سکتا ہے جو آپ کے مزدور ہیں یا آپ کے گھر والے اس سے جامن توڑ لیں لیکن اگر آپ نے اس کے فروٹ کو بھی بیچنا ہے پھر بہتر یہ ہے کہ وہ لائن پوری کی پوری ہو اور کئی لائنیں ہو تاکہ وہ پتا چلے کہ جو آنے والا ٹھیکے دار ہے وہ ان سب درختوں کو وہ خرید بھی لیں اس کے فروٹ کو اور آپ کے لیے پیسوں کا ذریعہ بھی بن جائے تو میں آج کے دن یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کام بہت اچھا کام ہے جو آپ کو کرنا چاہیے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اندر مختلف طریقے ذریعہ آفز کرنے یہ اللہ تعالی نے عقل دی ہے اللہ تعالی نے ذین دیا ہے اللہ تعالی نے آپ کو حمد دی ہے آپ یہ کام کریں گے سروائیول ریٹ اس کا ہنڈر پرسنٹ ہوگا وہاں سے نہ درخت چوری ہوگا نہ وہاں درخت مرے گا جب یہ درخت بڑھیں گے تو آپ یہ دیکھئے گا کہ وہاں کا محول تبدیل ہو جائے گا مختلف قسم کے پرندے بھی آنے شروع ہو جائیں گے اس کے پتے گریں گے وہ درختیتیں میں اضافہ کریں گے تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے یہ چوائس آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے یہاں پر پورے پاکستان میں سب سے مشہور نرسری جو ہے وہ یہاں پتوکی کا ایریا جو ہے وہ نرسری کا ایریا بن گیا ہے کسی زمانے میں صرف ایک نرسری ہوتی تھی گیلن نرسری اور اب وہاں چلیں میلوں تک آپ کو نرسری ہی نظر آئیں گی اور جو اچھی خوبی میں نے دیکھی ہے وہاں پر وہ میں نے یہ دیکھی ہے کہ آپ کسی نرسری والے سے بات کریں ڈیپینڈیبل آدمی سے تو وہ اس کے پاس ایک اور فیسلیٹی بھی آویلیبل ہے وہ فیسلیٹی یہ ہے کہ آپ نے دس اکڑ پر لگوانا ہے سو اکڑ پر لگوانا ہے تو وہ درفت بھی لے جائے گا ساتھ میں آدمی بھی دے گا وہاں پر لگا کر آئیں گے تو یہ ایک طریقہ ہے اللہ کا نام لے کے اپنی بھی خدمت کریں اپنے گاؤں کی بھی خدمت کریں اپنے زلے کی خدمت کریں اپنے ملک کی خدمت کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرک رو بھی ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ اپنے ملک کی خدمت کریں